بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار تئیس تک مکمل ہو چکے ہیں ان کی تفصیلات ہم پہلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں لنک ڈسکرپیشن میں موجود ہے جبکہ اس ویڈیو میں ہم ان منصوبوں کی بات کریں گے جو زیر تعمیر ہیں اور مکمل ہونے والے ہیں توانائی کے شعبے میں اب تک بارہ رب ڈالر کی سرمایہ کاری کے گیارہ منصوبیں مکمل ہو چکے ہیں مزید براہ سات اشاریہ چار بلین ڈالر مالیت کے مزید سات منصوبیں پائپ لائن میں ہیں اور یہ دوہزار تیس تک مکمل ہونے کی امید ہے چھے بلین ڈالر کے مزید چار منصوبیں دوہزار پچیس تک مکمل ہو جائیں گے جو منصوبیں زیر تعمیر ہیں ان میں آٹھ سو چرسی میگا وارٹ سکھی کناری ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو کہ ماں سہرہ کے اپی کے میں بنایا جا رہا ہے اس کا تقریباً ستر فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور اس سے چار ہزار دو سو چاس ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے دوسرا منصوبت تین سو میگا وارٹ کول فائر پاور پروجیکٹ جو کہ گوادر بلوچستان میں بنایا جا رہا ہے اس سے تقریباً ایک ہزار ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے گیارہ سو چوبیس میگا وارٹ کوحالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو کہ ازار جمع کشمیر مدفر آباد میں بنایا جا رہا ہے اور اس کا فینانشل کلوز ہو چکا ہے یہ بھی زیر تمہیر ہے اور اس سے تقریباً سات ہزار پانچ سو ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے سات سو میگا وارٹ ازاد پتن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو کہ درہ جہلم پر بنایا جا رہا ہے اس سے تقریباً تین ہزار ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے تیرہ سو بیس میگا وارٹ تھر مائن ماؤت اوریکل پاور پلانٹ انڈ سرفیس مائن یہ تھر بلاک سکس میں ہے یہ بھی ابھی زیر تمہیر ہے پچاس میگا وارٹ چچو وینڈ پاور پروجیکٹ جو کہ ڈسٹرکٹ ہٹھا میں بنایا جا رہا ہے اس سے تقریباً ایک سو پچاس ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے پچاس میگا وارٹ ویسٹرن انرجی وینڈ پاور پروجیکٹ یہ بھی دسٹرکٹ ہٹھا میں بنایا جا رہا ہے اور اس سے بھی تقریباً ایک سو پچاس ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے اگر انفرسٹرکچر کے شعبے کی بات کی جائے تو چھے شعر یا سات بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے سات منصوبیں مکمل ہو چ وقت کو ہے جو بن صبح زیر تمیر ہیں ان میں زوب کوئٹہ کچلاک یا این ففٹی تین سو پانچ کلومیٹر اس کا پی سی ون دوزار انیس میں مکمل ہو چکا ہے خوزدار بے سیما روڈ یا این تھرٹی جو کہ ایک سو چھے کلومیٹر ہے اور یہ تقریباً جولائی دوزار تیس تک مکمل ہونے کی طوقت ہے اور اس سے بھی تقریباً چھے سو ملازمتیں پیدا ہوں گی ہشاب آوران روڈ سیکشن ایم ایٹ یہ بھی ایک سو چھالیس کلومیٹر ہے اور اس کا بھی ٹینڈر مکمل ہو چکا ہے کیکی ایچ آلٹرنیٹ روڈ شندور چترال روڈ ایک سو ترپن کلومیٹر یہ بھی پرائم منیسٹر کی جانب سے دوزار اکیس میں اس کا افتتا کیا جا چکا ہے اور نوکھنڈی ماشکل روڈ جو ایک سو تین کلومیٹر ہے اس کا ٹینڈر بھی تعمیر کے لیے ہو چکا ہے دوزار اکیس میں اگر سماجی شعبوں کی بات کی جائے تو سی پیک میں دس ملین ڈالر کے چھ سماجی اور اکسادی منصوبے بھی شامل ہیں جبکہ نوے ملین ڈالر کے گیارہ منصوبے دوزار پچیس تک مکمل ہو جائیں گے اور نو سو ملین ڈالر کے دس منصوبے دوزار تیف تک مکمل ہو جائیں گے سماجی شعبوں میں چائنہ پاکستان جوائنٹ ایگریکلچر ٹکنالوجی لی بارٹری ہے ایگریکلچر ایکوپمنٹ اینڈ ٹولز کی فراہمی ہے سمال کلاس روم ہے ہائر ایڈوکیشن کے لیے مینٹیننس اور رینویشن ہے پچاس سکول کے لیے خاص ازلا میں سولر پاور لائٹنگ آلات کی فراہمی ہے اوور سیس ٹکچر سکالرشپ ہے سٹوڈنٹ میڈیکل آلات اور سمان کی فراہمی ہے اس کے علاوہ گوادر ہاسپٹل کا پروجیکٹ ہے برائٹنیس جرنین پاکستان یہ ہے پینے کے پانی کی صلاحیت گوادر ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے گوادر وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ اگر خصوصی اکنامک زونز کی بات کی جائے تو ان میں سے چار زونز ایسے ہیں جو کہ زیر تمہیر ہیں اور دوہزار پچیس تک مکمل ہو جائیں گے اور یہ پانچ سو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ ہے جبکہ باقی پانچ سپیشل اکنامک زونز ایک بلین ڈالر کی سرمایہ کاری سے دوہزار تیس تک مکمل ہو جائیں گے جو سپیشل اکنامک زونز زیرت امیرہ ان میں رشکری سپیشل اکنامک زون ہے دھاب جی سپیشل اکنامک زون ہے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے اور بوستان سپیشل اکنامک زونز ہے جو کہ دوہزار پچیس تک مکمل ہونے کی امید ہے موسیقی